ہمارے شوٹر موڈے شوبرے کالکورے بوڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تشلی بھی آج کی نیوز کی در بڑھتے ہیں تو فرش پر فول ہم بات کرتے ہیں وائرل ڈانس کل آئیشہ کے بارے میں تو ابھی ان کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے جہاں پر وہ ایک روم میں ڈانس کر رہی تھی یا تو اس ویڈیو کے علاوہ بھی ان کے کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے یا تو ان کے نام سے ایڈٹ کر کے لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ شامیر عباس شاہ نے بھی اس ٹاپک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جہاں پہ انہوں نے آئیشہ کی یہ نہیں ڈانس والی ویڈیو شیئر کی اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان کو اور بھی لوگوں نے اس کی ویڈیوز وغیرہ بھیجی ہوئی ہیں جو کہ وہ شیئر تو نہیں کر سکتے تو یہ ڈانس ویڈیوز کی باقی ولگر ویڈیوز لوگوں نے مجھے سینڈ کی ہیں وہ کافی پہلے سے میرے پاس ہے واتس اپ گروپ میں اور اس گروپ میں جگہ جگہ لوگ شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو کو جو کہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے اب جگہ جگہ لیگ کرنا شروع کر دے نہیں ہے اور میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ واتس اپ پہ جگہ جگہ سکتا کی ویڈیوز اس کی اللہ ہی مااف کرے تو ابھی جو بھی یہ لیگ یا ایڈیٹ ہوئی ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہیں ان لوگوں کے حلاف وہ ایکشن لے رہی ہیں انہوں نے کہا پیپل ہو آر ٹرائنگ تو ایڈیوز مائی ویڈیوز فور فیک ویوز یو بیل آل گوئنگ تو گیٹ ریپورٹی ٹو ایڈیو سائیبر کرائیم فر دیس مائی منیجمنٹ اس ٹیکنگ لیگل ایکشن اگینسٹ یو آل ہوایور اس ٹرائنگ تو ڈیفیم می آئیل سٹے ہو آئیم یور فیک ویڈیو اور نوٹ ہیلپنگ مچ تو اسی پر ندیم مبارک نے بھی رییکٹ کیا انہوں نے کہا یہ ویڈیو فیک نہیں تھی یہ آپ کی اپنی ہی ہے ریپورٹ می تو ایف آئیے ایف یو ہیو گٹس اگر کچھ شرم ہے تو اس پر ابھی تک آئیشہ نے ریپلائی نہیں کیا باقی سب پر آپ لوگوں کا کیا اپنین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ کراچی ایٹ فیسٹیویل کے بارے میں تو ابھی وہاں سے کافی ساری ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو حریس کیا گیا تھا وہاں پر اور کچھ اس طرح کی نیوز بھی آ رہی تھی کہ کیفی خلیل جب وہاں پر پرفارم کر رہے تھے تب ان کو بوتل ماری گئی تھی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی جس کے بعد ان کا خون وغیرہ بھی نکلا تھا اور جس کے بعد ان کو فوراں یہ کانسٹ بند کرنا پڑا اور اس کے علاوہ کافی ساری لڑکیوں کو وہاں پر حریس کیا گیا تھا تو جو کیفی خلیل سے ریلیٹڈ نیوز جال رہی تھی ایسی کہ وہ انجیڈ ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کلیر کرتے ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کراچی ایڈز کی ایک نیوز جال رہی ہے جو کہ فیک ہے کہ پرفارمس کے دوران میں انجیڈ ہوا یہ سچ نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوں اور اپسٹ ہوں جو بھی کل ہوا کہ وہاں پہ جو بھی لڑکیاں انجوائے کرنے آئی تھی اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ان کو حریس کیا گیا ہے اور ان کو اسی وجہ سے ایونٹ بھی آدھے میں کینسل کرنا پڑا کیونکہ وہاں آڈینس میں لڑکیاں سیف نہیں تھی اور انہوں نے اورگنائزر سے بھی ریکویسٹ کی کہ آگے سے سیفٹی کا خیال رکھا کریں جو لڑکیاں وہاں پہ انجوائے کرنے آئی تھی ان کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا اور یہ اب بھی ان کے ساتھ دوسری بار ہو رہا ہے جو کہ انکسیپٹیبل ہے اور اس کو ابھی رک جانا چاہیے اور نیچے انہوں نے بتایا کہ ایسی حالت میں میں کیسے پرفارم کر سکتا تھا اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب لوگوں سے کہ پلیز ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کیا کرو اور ابھی دانیال شہر نے بھی کراچیٹ کی ایک ویڈیو شیئر کی جہاں پر لوگ بغیر ٹکٹس کے اندر جا رہے تھے اوپر انہوں نے لکھا آئیڈیا لگا لیں آپ سکیورٹی کا شدید چترول کی ضرورت ہے ان بوائز کو اور اس کے علاوہ وہاں پر مات صفتر بھی گئے تھے ان کا ایکسپیرینس بھی کچھ اچھا نہیں رہا انہوں نے اس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے کچھ یہ کہا باقی سب پر آپ لوگوں کا کیا اپینینن ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو شیلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ظلمی گیمنگ کے بارے میں تو ابھی جس ٹائپ کا کانٹینڈ ظلمی گیمنگ بنا رہے ہیں اسی ٹائپ کا کانٹینڈ کچھ اور پاکستانی کریٹرز بھی بنا رہے ہیں جس پر لوگ آ کے ظلمی گیمنگ کو بولتے ہیں کہ آپ کی وہ کوپی کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ابھی بات کرتے ہیں انہوں نے کچھ یہ کہا بہت لوگ پہلے بھی ڈی ایم کر رہے تھے میں اگنور کر رہا تھا آج پھر ایک ڈی ایم آیا ہے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہ آپ کی ویڈیو لوگ چھاپ رہے ہیں بھائی دیکھو کوئی کسی کی نہیں چھاپ رہا ہم نے انگریزوں سے انسپائر ہو کے ان کا چھاپا لگا لیا اپنے رنگ میں رنگ دیا اب لوگ ہمارا چھاپا لگا اس میں کوئی تینشن کی بات نہیں ہے آپ لوگ کیوں کرتے ہیں میں نے بہت سارے کومنٹ اپنی ویڈیو سے ڈیلیٹ کیے پر یہ ڈی ام آیا جانے تو میں نے سوچا ہے یہ مسئلہ آپ لوگ کے سامنے اڈریس کر دو بھائی دل بڑا ہے انگریز بھی کرتے ہیں ہم بھی کرنے کوئی تینشن کی بات نہیں اس میں انڈسٹری کام ہی اسے کرتی ہے بھائی اس میں کیا تینشن کی بات میں آپ نے انجوائے کرو کومنٹ وومنٹ چھوڑو اس طرح کے بس چل کرو چل کرو خوش رہو چل برو چل شلی بھی اگلی نیوز کی آرہم بات کرتے ہیں جو کہ رزا سمو اور شہرم کی سکیچ بک کے بارے میں تو رزا سمو نے شہرم کی سکیچ بک کے ساتھ اپنی ایک پرانی فوٹو شیئر کیے اور ان لوگوں کو جواب دیا جو لوگ ان کو ٹانٹ کیا کرتے تھے کہ آپ بیک پینچرز ہو اور آپ کو جوب نہیں ملے گی وہ حسل کے دن انہوں نے شیئر کیے انہوں نے کہا پچھلی بھی اگلی نیوز کی آرہم بات کرتے ہیں جو کہ زلکر نین سکندر کامل افتاب اور بولا ریکارڈ کے بارے میں تو ابھی زلکر نین سکندر کو ایک ٹک ٹاک کی طرف سے ایوارڈ ملا تھا پیپلز چوائس آوارڈ جس ایوارڈ پر ابھی بولا ریکارڈ نے بھی رییکٹ کیا ہے انہوں نے کچھ یہ کہا پچھلی بھی اگلی نیوز کی آرہم بات کرتے ہیں جو کہ اقرار الحسن کے بارے میں تو اقرار الحسن نے بتایا کہ ان کو ایک ایک ایکٹریس نے پروپوز کیا ہے شادی کے لیے اور ان کی جو پہلے دو وائف ہیں ان سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کر کے منا لیا تھا ان کو بھی کہ وہ اقرار الحسن کی تیسری بیوی بننا چاہتی ہیں لیکن اقرار الحسن نے یہ رشتہ کیوں ریجیکٹ کیا آپ خود ان کی زبانی ہی سن لیں ایک خاتون نے مجھ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا کچھ برس پہلے یہ تھرڈ اور وہ ٹیلی ویژن کی بہت معروف فدکارا بہت سے لوگ کہوں گے سانویک نہیں لابنے اس طرح سے تینی سنجیدگی تھی کہ انہوں نے باقیادہ لہنگا شاہنگا اگرارا شاہنگا پہن کے دونوں بیگماد کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگا اور دونوں بیگماد کا صادو کی طرح ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو آپ مرشد ہونے کے اپنے ت ناکرینب ہوتے ہیں آپ اس سے ان دونوں کی اچھاہی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا آپ دونوں چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراظ نہیں ہے اور دفتی تھی ان کے پاس پر تینوں کی دفتی تھی اور بہت سائی تصاویر میں میں تینوں ساعت بھی ہے پہلے ان سے گئے پہلے ان سے گئے پھر آپ سے بات دفتی ہی بہت اچھی تھی پھر مجھ سے بھی ان کیا کہ میں میں نے اجازت لے دی ہے تو کتنے کپڑے میرے پاس ہوگے تو کتنی کتابیں میری طرف ہوگی تو عید کے دن کتنے گھنٹے آ میں نے کہا یار یہ تو میری دو دلما کے ساتھ تو مسائلی دی ہیں that day I realized سوچنا بھی نہیں سب کو یہ رکمنٹ کرنا ہے کہ تو سی بھی دو جی داری سوچنا تو اگر آپ نے ان کے یہ پورا پوڈکاست دیکھنا ہے تو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ بوہیمیا کے بارے میں ریسنلی بوہیمیا اپنے انسٹرگرام پر ایک کیو اے نے کر رہے تھے جہاں پہ ان کو کسی نے بولا one word for your haters جس پر انہوں نے کہا everyone has the right to have their own opinion we may like something or dislike something I am okay with that as long as we are not hurting each other تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ شاداب خان کے بارے میں تو ابھی جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ چل رہا ہے اس پر جو بھی پلیئر سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کو انہوں نے کانگریجولیٹ کیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک چھوٹا سا فریکچر بھی آیا ہے انگلی میں جس کی وجہ سے ابھی وہ تین ویکس کے بعد واپس آ جائیں گے اس پر کسی نے ان کو ریپلائی کیا playing foreign leagues for money getting injured missing national team matches جس پر انہوں نے کہا finger injury کبھی بھی ہو سکتی ہے practice میں بال کسی کو بھی لگ سکتی ہے چاہے آسٹریلیا ہو یا پاکستان نئے experience اور different conditions میں کھیل کے انسان سیکھتا ہے aim یہی ہوتا ہے کہ سیکھ کر پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا کریں میرے بی بی ال experience کی وجہ سے میری performance آسٹریلیا میں اچھی ہوئی world cup میں playing in different conditions makes you better جہاں میں national team کے لیے سیلیکٹ ہوں گا وہاں ہمیشہ national team کے لیے کھیلوں گا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ